تمہارا ہی تو ہوگا اب بیبیشن جی نے دیکھا کہ بھری صفحہ میں لات مار دیا اور اس کا بیوہد بھی کسی نے نہیں کیا تو یہاں ہمارے پاکش کا تو کوئی ہے نہیں اور یہ بھگوان کی شرن میں نہیں جاتا اس کا بھی کوئی کارن ہونا چاہیے یہ سوچ سکتا ہے کہ جدی رام چندر کی شرن میں جانا اتنا اتنا محت و پورن ہے تو ہمیں تو بار بار شرن میں جانے کو کہتا ہے اور خود کیوں نہیں جاتا تو ہم تو بھگوان رام کی شرن میں گئے نہیں اور اس کو شرن میں جانے کو کہتے ہیں اسی لیے ہمارا پرباہ اس کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے تو اب ہم کو بس یہاں سے چل دینا چاہیے تو مراج نہ تو بیبیشن کو اپنی پتنی کی یاد آئی کہ اس کو بھی ساتھ لے چلیں اور نہ تو بیتی کی یاد آئی نہ دھن سمپتی کی یاد آئی جو چار منتری تھی ان کے ساتھ یہ بیبیشن جو ہیں وہ جیو ہیں ہو یہ برنن آیا ہے یہ بیبیشن جی ہیں یہ جیو روپ ہیں اور یہ پربرتی کے درگ لنکا میں رہ کر کے بھگوان کا بجن کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں یہ رامن روپ موہ بھی میگناد روپ کام بھی کمکرن روپ ہنکار بھی یہ سب کے سب بھگوان کی شرن میں ہو جائیں لیکن وہ تو شرن میں ہونے سے رہے ان کا تو تیاغ ہی کرنا پڑتا ہے موہ کا کام کا اہمکار کا ان کا تو تیاغ کر کے بھگوان کی شرن میں جانا پڑتا ہے اس لیے بیبیشن جی نے یہ والا اپنے منتریوں کو چار ورتی روپ جو انتہ کرن ہیں ان کو لے کر کے آکاس مارگ میں ہو گئے اور سب کو سنا کر کے یوں بولے کہ رام ست سنکلپ پربو پربو رام چندر جو ہیں وہ ست سنکلپ ہیں اور تمہاری جو صفحہ ہے وہ کال بس ہے اب میں رگویر کی شرن میں جاتا ہوں مجھے کوئی دوش مت لگانا کہ بیبیشن اپنے فقش کو چھوڑ کر کے دوسرے کے فقش میں چلے گئے میں کھلے رام جاتا ہوں اگر رام وڑا بھی ہماری بات مان لے اور تیتہ لوٹا دے اور بھگوان کی شرن میں ہو جائے تو ہم رہنے کے لیے تیار ہیں اور نہیں تو اب ہم بھگوان کی شرن میں جاتے ہیں کوئی ہم کو دوش مت لگانا ات کہی چلا بھی بھی کھن جب ہی آیو ہی نبھے سب تب ہی چاہت ہوا وڑیاں ترت بھوانی کر کلیان یا کھل کے ہانی رام وڑا جب ہی کھن سیاگا بھے اوبی بھا وبن ترہی بھاگا چلو ہڑا کی رہنے کر کھن کو رہنے پھوانی دیکھ ہوں جائی چرن جل جاتا اور نمر دل سے وقت سکتاتا جے پد پرسی تریلی شناری دنڈک کانن پاہن کاری جے پد جنک ستاور لائے کپٹ کو رنگ سنگ ذر بھائے ہرہ رہ سر سروج پد جئی اہو بھاگ میں جن پاہن کے پاہن کنی بھرہ تو رہے من لائے دیکھ ہرہ ساتھ جو انہیں نہیں اب جائے دیاور رام چند رکھیے کہتے ہیں کہ تاری صبح تمہاری کالبس ہے ایسے بیبیشن نے کہہ دیا اب اس کے بعد جب ان کے موں سے بیبیشن سری کے بھٹ کے موں سے نکلانا کہ تمہاری صبح کالبس ہے تو ان کی بات سچی سچمچ راون کی صبح کالبس ہو گئی ان کے موں سے جو بات نکلی وہ کبھی جھوٹی ہونے والی تو ہے نہیں اور بات یہ ہے کہ آئیو تو شریر کی تبھی تک ہوتی ہے نا جب تک اس میں جیو رہے جب جیو ہی اس میں سے نکل جائے تو آئیو کہاں ترائے گی تو جیو بھو دنگ سیوک بیبیشن بطت مجھ دشتاٹ بھی گرسیت چنتا یہ جو لنکا ہے یہ تو دشتوں کا جنگل ہے اور اس میں بیبیشن کی جو ہیں وہ آپ کے سیوک ہیں اسی میں رہتے ہیں اور وہ جنسہ سے گرست ہو رہے ہیں تو جب ایسا کہے کر کے بیبیشن نے بھگوان کی اور جاترا کی بولے چلو اب تمہاری اور سے ہم بمک ہوئے راب بیسر مک ہوئے اسی سمجھ سب کی آئیو کشین ہو گئی کیونکہ ایک تو کہہ دیا صفحہ کالبس طور اور دوسرے جیو روپ بیبیشن بھی وہاں سے نکل گئے سب آئیو ہین ہو گئے تو سنکردی مہراج سمرپن کرتے ہیں کہ سادھو اوگیاں طورت بھوانی کرکلیان اکھلکے ہانی ہے بھوانی ہے پاربتی جو سادھو کی اوگیاں کرتا ہے افمان کرتا ہے ترسکار کرتا ہے ترنگ اس سے اکھلکلیان کی ہانی ہو جاتی ہے جرے نگر اناس کر جیتا جب ہنمان کو لوگوں نے لات مارے تو کیا ہوا کسادھو اوگیاں کرکل ایسا جرے نگر اناس کر جیتا ہنمان جی کو لات مارنے سے لنکہ جل گئی اور بیبیشن جی کو لات مارنے سے لنکہ جیو ہین ہو گئی آئیو ہین ہو گئی لنکہ کا تو ستیاناس اسی دن ہو گیا راون جبہی بیبیخنو تیاغا بھیو بیبھاو بینتبہی اب آگا جب راون نے بیبیشن کا تیار کیا اسی سمئے وہ بیبھاو رہی تو ہو گیا بھاگ رہی تو ہو گیا جو بھاگ مانے پورب جنم کے کرم سے جو آیا ہے اس کو تو بھاگ بولتے ہیں وہ اب آگا ہو گیا وہ تو حق داری میں ملا ہے بھاگ ہے بھاگ ہے مانے حق داری ہے اور اب آگا مانے جو اس کو حق داری میں پورب جنم کے کرم سے جو پھل ملاتا سو گیا اور اس جنم میں جو تپسیا کر کے اس نے بیبھاو پرابت کیا تھا اس جنم کے کرموں کا پھل بیبھاو ہے اور پورب جنم کے کرموں کا پھل بھاگ ہے تو دونوں ہی اس کے چلے گئے پرارکد بھی اس کا نشٹ ہو گیا اور اس کا جو برسری امان کرم ہے وہ بھی نشٹ ہو گیا اب تو یہ آنند میں بھر کر کے شری اچھا یہ دوہا نہیں شوفہ ہی نہیں بکتا اسکہ ہی چلا بیبھیکن جبہی آئیو ہی نبھے سب تبہی سادھو اوگیاں سرت بھوانی کرکلیاں یکھل کے ہانی راون جبہی بیبھیکن اتیاغا بھایو بھایو بھاو بھاو بھنو تبہی اب آگا چلےو ہرکی رگنائک پاہی کرت منورت بہ منمائی دیکھیں ہوں جائی چرن جل جاتا اور راناری دندک کانن پاون کاری اب حرش کر کے حرش میں بھر کر کے بیبیشن جو ہے وہ شری رام چندر جی کے پاس چلے اب رام چندر جی کے پاس چلنے میں ان کے من کی وہ دسا ہوئی جیسی دسا اکرور کی شری کرشن کے پاس چلنے کے لیے بھاگوت میں جیسا برنن ہے بلکل ویسے ہی برنن یہاں دیا کرت منورت بہ منمائی من میں ترہ ترہ کے منورت کر رہے ہیں من کے رت پر چڑھ کر کے مانو پہلے ہی رام چندر کے پاس پہنچ گئے منورت من روپی جو رت ہے نا اسی کو یہ من کا رت ہے بھگوان کے پاس پہنچنے کے لیے جنہی کوئی جھوٹ موٹ منورت بھی کرے ہم بھگوان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ایسے پاؤں چھویں گے اور وہ ہمارے سر پر ایسے ہاتھ رکھیں گے اور ایسی پریم بھری درشتی سے دیکھیں گے یہ جنہی من میں آنے لگ جائے منورت یہ وہ لوگا بھاگے ہیں ہو جو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ موٹ منوراجی کرنے سے کلپنا کرنے سے کیا سائدہ ہے اصل میں اس کلپنا میں ہی اتنی شکتی ہے کہ سنسار کی ساری کلپنا کو یہ چھڑا دیتی ہے یہ سادھک کلپنا ہے بادک کلپنا نہیں ہے سنسار سے بیراغ کرانے کے لیے اس کلپنا کی ضرورت ہے اب من میں ترہ ترہ کی ایک منورت ہو رہے ہیں بولے آج جا کر کے میں بھگوان کے چرن کمل کا درسن کروں گا کہیسے ہوں گے وہ چرن کمل بولے ارونہ تنوے لال لال ہوں گے اور مرد البڑے کمل ہوں گے اور وہ اپنے سیوکوں کو سکھ دینے والے ہیں انہی کا سپرش کر کے تو رشی پتنی احلیہ جی تر گئی تھی اتنی پاپنی کو بھی ان کے سپرش نے تار دیا اجی ایک احلیہ کی کیا بات کہیں دنڈک کانن پاونکاری جو بھیجار کا اڈا بن گیا تھا جہاں کا راجہ بڑا انیائی ہو گیا تھا وہ مہراج سکو رشی نے ساپ دے کر کے ساری بھومی کو ہی اپامن بنا دیا تھا اس بھومی کو پاون بنانے والے بھگوان کے چرن آرہ بندہ ہیں دنڈکارینیاں دنڈکارینے کو اور جن چرنوں کو جنک نندنی بھگوٹی سری سیتا جی اپنے ہردے میں لگائے رکھتی ہیں اور جن کا دھیان کرتی ہیں جو اس کپٹی ہر ان کے ساتھ بھرتی پر ننگے پاؤں دوڑے ہو جن کا سری جان کی جی جان کی جی ہمیشہ دھیان کرتی رہتی ہیں تو بندے مہا پروشتے چرن آرہ بندم اے مہا پروشم تمہارے چرن آرہ بند کی بندنا کرتے ہیں تو اپنی پریہ شری جان کی جی کی اچھا پورتی کرنے کے لئے جانتے ہوئے بھی یہ مایا کا مرگ ہے کپٹ مرگ ہے اور اس کے لئے دوڑ پڑے یہ نہیں کہا کہ جان کی جی تمہاری جو اچھا ہے یہ گلت ہے یہ ہرین سچا نہیں جھوٹا ہے اور یہ نہیں کہا سوچا ان کا من کیسے توڑ دیں اتنا بڑا راج چھوڑ کر کے جنک پور چھوڑ کر کے اجو دھیا چھوڑ کر کے اتنا بڑا راج بھائی بھو بھوگ سکھ کر کے چھوڑ کر کے یہ میرے لئے میرے ساتھ آئی ہیں تو ان کی اچھا کا بیاغہات میں کیسے کروں اتنا پریم کرتے ہیں دائی تیب ستام ان ودھاوات تو ایسے جو دھرتی میں ہرین کے پیچھے پیچھے دوڑنے والے جو چرن ہیں اور بھگوان شنکر جی کے فردہ روپی سروبر میں جو کمل کے روپ میں براج مان ہیں بی بھی شنجی اپنے من میں سوچتے ہیں اہو بھاگے ہیں میرے کہ میں ان کا درشن کروں گا جن پاہین کے پادکنی بھرت رہے من لائی دے پدے آج بلوکی ہوں انہیں نہیں اب جائے جن چرنوں کی پادکا کو بھرت اپنے ہردے میں لگا کر کے رکھتے ہیں اور جن چرنوں میں اپنا من لگا کر کے بھرتی نے رکھا ہے انہیں چرنوں کو آج میں جا کر کے دیکھوں گا انہیں آنکھوں سے اور ابھی دیکھوں گا یہی بیدھی کرتا سپریم بیچارا آیاو سپذی زندگی پارا کپی نبی بھی کھنے آوت دیکھا جانا کو رفدو تبی سے کھا تاہی راکی کھنے سمہتار سب تاہی سنائے کہا سوچری و سنہ راکھ رائی آواملن دسان نبائی کہا پربو تقابو جئے کہا کہے کرنے جانن جائی نتا چرن آیا کامل پورو تقابو جئے لہا دیکھا ہمارے جہن س撅ھے ہوا راکھی آبا دیکھا ہوا سکھانی تی تمہنی کی بیچاری مم بن سرناغت بھیہاری سنی پر پچھنا کہاں مانا سرناغت بھچھ میں اب اس پرکار فریم کے سہت بیویشن جی بیچار کرتے ہوئے سندھو کے اس پار آگئے کب سمدر کو پار کر گئے اس کا ان کو بتا ہی نہیں چلا ہو سپدی سپدی مانے سرنٹ ادھر راون کی سبھا میں سے اٹھے اور دیکھتے کیا ہیں کہ سمدر کے پار شریرام چندر جی کے سینہ کے پاس ہیں اب کبھیوں کا تو بڑا بھاری پہرہ پڑا ہوا تھا کیونکہ شگریو جی بانروں کے سوامی ہیں اب ساری سینہ بانروں کی ہیں بانروں کا کوئی بھی انشت ہوئے کوئی ان کا برا کرے تو ساری جمعواری شگریو جی پر ہے اس لئے بڑا بھاری پہرہ کھال رکھا ہے اطوا پریم کی درستی سے دیکھتے ہیں اور ان کو روکا کہ آپ پھیرئیے اور بہت کے ساتھ سبھریو جی کے پاس آئے اور چار سماچار ان کو سنایا اب بندر لوگ چیزے رام چندر کے پاس نہیں جاتے تھے پہلے اپنے راجہ سبھریو سے کہتے تھے اور سبھریو جا کر کے رام چندر سے نویزن کرتے تھے یہ وہاں کی پرنالی انشت کر دی گئی تھی اور یوں سمجھو کہ بندر جو ہیں وہ تو دکشن کی بھاچہ بولتے ہوں گے ہو سنکھ کی بھائی ہے کس کندہ کے کس کندہ کے آگے کی جو بولی ہے وہ یہ سب بندر بولتے ہوں گے اور سبھریو جی اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہوں گے اور سبھریو جی دبھاتی کا کام کرتے ہوں گے آکے رام چندر کو سمسکرت بھاسہ میں یا اتھر بھارت کی بھاسہ میں پھر سبھریو جی بول کے کہتے ہوں گے تو نارہم تو دبھاتی کا کام کریں اتھوہ وہ راجہ ہیں تو اپنی راجہ سے پہلے نبیدن کیا اور پھر اپنے سبھانی سے سبھریو جی نبیدن کرتے ہیں آ کر کے بولے سنہ رگو رائی آواملن دسانن بھائی رگو راجہ آپ شرح کرو راوڑ راجہ کا جو بھائی ہے دسانن کا جو بھائی ہے وہ ملو دکھ دیا ہے اس کے کتنے مویں ایک مو کا آدمی ہوئے ہیں تو ایک مو سے جو بھوزیں وہ ٹھیک ہوئے اور مراج جو دو موہاں ہوتا ہے وہ تو ساپ کی طرح ہو جاتا ہے ایک ساپ ہوتا ہے اس کے دو ساپ ہوتا ہے مجھ کی طرح بھی مو اور آگے بھی مو ان کو دو دو دمو ہوتی ہے اور جیب دو ہوتی ہے ساپ کے جیب دو ہوتی ہے اور یہ تو مراج دسانن ہے ایک مو ہوئے تو بات سچی بولے یہ دسانن پتہ نہیں بھی بھیشاں کے مو سے اس نے کیا قبر بھیجی ہے اس کا بھائی ہے تو وہ کہا پرو سکھا بوجیے کہا برگوان نے کہا کہ سکھا آپ پوچھتے کیوں ہیں ارے امیدنے کے لئے آیا ہے اور آپ اس کو لے کے آ جائیے پوچھتے کیوں ہیں بوجیے کہا عطوہ اس میں ہے کہا بوجیے کہا بوجیے مانے آپ اس کے بارے کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے سگریوں کی رائے پوچھتے ہیں کہے کپیس سنہو نرنا کپیس کہتے ہیں کہ یہ نرنا سنیے اب میں بھی آپ جو ہیں وہ منشیوں کے راجہ ہیں تو یہ جو راکشت ہیں ہم لوگ ان کی سنگتی میں ہمیسا رہتے ہیں آپ اس کی ریتی نیتی نہیں جانتے اور ہم ان کی ریتی ریتی پوری طرح سے جانتے ہیں جانن جائی نساچر مایہ یہ تو نساچر ہے مراج بڑا چھلی بڑا کپٹی ہے تو نساچروں کی مایہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور یہ جب چاہے تب ویسا دھارن کر سکتے ہیں کام روپی رہا یہ راکشت جو ہیں یہ کام روپی ہیں تو پتا نہیں کس کارن سے آیا ہے بھیدہ مار لین ستھے آوا یہ راون سے تو راون کا بھیجا ہوا ہو اس سے ملا ہوا ہو اور ہمارا بھیج لینے کے لیے آیا ہو ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو باندھ کر کے رکھا جائے مجھے تو ایسا اچھا لگتا ہے اب آپ کی جو ہوتی ہو اس کو بتاؤ سکھا نہیں تھی تم نیک بیچاری بھگوان نے کہا کہ یہ سکھا تم نے راج نیتی کی بات بہت بڑیا کہی بہت اچھی کہی لیکن راج نیتی میں بھی یہ تو بیچار کرو کہ جہاں جس کے اندر کوئی کمزوری ہوئے اور بھید لینے کے لیے کوئی آ جائے تو وہ کمزوری پول پٹی جان کر کے جائے گا اور ہمارا نقصان کر دے گا اور یہاں تو ہمارے پاس وہ حضرگا تو ہمارا بل پوروس پرہاو پرطاپ دیکھے گا اور یہ جا کر کے کہے گا یہ جا کر کہے گا اگر بھید لینے کے لیے بھی وہ آیا ہے تو جہاں کمزوری ہوتی ہے وہاں کا بھید جسمن کو معلوم پڑ جائے تو وہ نقصان کر سکتا ہے اور یہاں تو یہاں تو اگر بھید وہ لے کے جائے گا اور سناوے گا تو راوڑ اور ڈر جائے گا کہ رام چندر سے جد نہیں کرنا چاہیے اس کا من اور گر جائے گا اس لیے باز رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جرا میرے پران کی اور بھی تو دیکھو مم پن سرلاغت بھائیہاری ہم نے تو اپنے کبھی ساتھ پر لگا دیا ہے وہ پڑ رکھ دیا ہے ہمیں کوئی مار ڈالے تو مار ڈالے ہے نا لیں ہمارا یہ پڑ ہے ہمارا یہ پڑ ہے کہ جو ہماری سرل میں آوے گا اس کا ہم بھائی دون کریں گے ابہ ہم سرببھو دے جو دلام میتب برطمم میرا یہ برط ہے میرے سیوان کی پردگیاں ہے کہ جو کوئی میری سرل میں آوے گا اس کا بھائیہ میں چھڑا ایک بار کے وال ایک بار میری سرل میں آ جائے اور کہہ دے کہ میں تمہارا ہوں اتنے سے ہی میں اس کا سارا بھائی دور کر لیتا ہوں اب تو پردگی کی بات سن کر کے سبیو سی تو چھپ ہو گئے لیکن حنوان جی کو بڑا حرش ہوا بات یہ تھی کہ بندلوں نے بہت کوشش کی تھی حنوان جی سے کہ لنکا میں کوئی تمہارے فقش میں آیا کہ نہیں آیا لیکن بات تو گفت رکھی ہوئی تھی بتایا نہیں تھا ہو تو حنوان جی جانتے تھے کہ بیوی شاہ تو بھگوان کے سچی سرن آگف ہیں اور میں ان کو پہلے اپدیس کری آیا ہوں دیکھ شاہ دے آیا ہوں ان کو راون فقش سے الگ کری آیا ہوں تو انہیں تو سرن میں لینے چاہیے لیکن سکریو کی بات سن کے وہ بیچارے دکھی ہو گئے اب رام چندر کی بات سن کر کے سکھی ہوئے بولے واہ 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 بھگوان کا یہی صحبہ ہے سرن آگف بچھل بھگوان آ بھگوان سرن آگف بچھل ہے جو سرن میں آ جائے اس کے دکھ اور دوش کو بھی کبھی کبھی بھگوان کو بڑی ارچن پڑتی ہے کیونکہ لوگ موں سے بولتے ہیں کہ ہم سرن میں سرن میں اور بھیتر سے کبھیتر سے بھanut رہتے ہیں بھیتر سے ان کا مو دوسرے کی طرف رہتا ہے اور باہر سے مو بھگوان کی طرف کرتے ہیں تو بھگوان کہتا ہی کہ اس کا دل تو پھرا ہوا ہے کیسے کریں لیکن ان کا جو پانہ ہے پانہ مانے داو ہوتا ہے اور پانہ مانے پردگیاں دونوں سنسکر کے طرح دہیں پانہ بھی اور پانہ بھی تو پانہ مانے تو ہوتا ہے یہ ہمارا پرد ہے پردگیاں ہے اور پرد مانے ہوتا ہے جیسے یہ پرداؤں لگا دیتے ہیں نا تو بھگوان نے تو پرد لگا دیا ہے کہ بھئی مرے تو مرے لیکن کوئی شرن آگت آوے گا تو ہم اس کا بھے جرور مٹاویں گے اس کا دکھ جرور دور کریں گے اب تو پربو کی بات ست کر کہ انمان جی کو بڑا حرش ہوا بھگوان شرن آگت بطل ہے بھگوان کھلے جو بھی کوئی ہوئے اگر اپنا انہیت کا انمان کر کے شرن آگت کو چھوڑ دیتا ہے شرن میں آئے ہوئے کی رکشہ کرنا یہ تو وید بچن ہے یہ تو شاست و تنیم ہے اور اس سے ہمارا انہیت ہو جائے گا یہ کیول انمان کیا جاتا ہے تو جو اس ویدوکت دھرم سرن آگت جو دھرم ہے اس کا پریتیاک کر کے اپنے انہیت کا انمان کرتے ہیں یہ تو انمان ماتر ہے ایک تمباغنا ماتر ہے تو وہ نر جو ہیں وہ نر نہیں ہیں پامر ہیں پامر ہیں اور پاپ میں ہیں پاپی ہیں اور ایسے لوگوں کا جاتا درشن کرنے سے بھی ہانی ہوتی ہے تو اب بھگوان بولتے ہیں کو بھی بپر بدھلا گئی جاہو آئے سرن سجم نہیں تاہو سلم کا سوری موکنہ کی جنم کوٹی اگل آسہ ہی تبہی پاپ ون سکر ست سکھاو بھجن مور سے ہی بھاو انکاؤو جو پیٹ ست سوئی موریں سلم کا آو کی سوئی نر ملمن جن سو ہی پاوا موکن کا پٹ چھلک شدر نباوا دیدنے نم پٹھلا بس سیسا تبہن کا چھو بھی اپس سیسا جگہ مہو سکھان شادر جیتے لکشمنہ نیسیمی کا مہو تیتے جو سبھی تے آوا سرنائی رکھنوں تائی پران کی نائی اُبھے پھانک پہ ہی آنہو ہسی کا حکر پانکے جیتے لکشمنہ نیسیمی انگ دہنوں سمیتے لکشمنہ نیسیمی بھگوان نے کہا کہ جس کو کروڑ برامہ کے بدھ کا مہا پاپ لگا ہوا ہوئے برہمہ ہوئے مہا پاپی راون جو ہے وہ مہا پاپی ہے برہمان کو مارنے والا تو بولے پھر تو بیبیشن بھی مہا پاپی ہو گیا نا کیسے چپس سنسرگی چپنچ مہا جو مہا پاپی کا سنسرگ کرے وہ بھی مہا پاپی برہمہ چا سرہ پائی تے جو گرو تل پگہا مہان تی پاتکان نیا ہو ہو ست سنسرگی چپنچ مہا بولے کوٹی بپرک بدھ کا جس کو لگا ہوئے ایک برہمان بدھ ہی مہا پاپ ہے اور کوٹی برہمان بدھ جس نے کیا ہوئے بولے یہ بیبیشن اس کا بھائی سنسرگی ہے بولے آبے سرن تجاؤں نہیں تاہو بیبیشن کی تو بات ہی کیا خود رامڑ بھی جلی ہماری سرن میں آوے گا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے وہ تو ان کا آئی ہے تو جب جیو میرے سنمک ہوتا ہے تو سنمک ہوتے ہی آ کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا سنمک ہونا مانے سب کی اور پیٹ کر کے بھگوان کی اور کھڑا ہونا مو کرنا یہ نہیں یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف چھاک رہے ہیں دوسرے کی طرف اور مو سے بول رہے ہیں بھگوان کی اور سنمک کھانا بھگوان کے مانے دوسرہ پسوڑ کر کے ہماری شرن میں آوے یہ بھگوان کا نیم ہے کہ سنمک ہوئی جیو کوئی تبہی یہ جی جب میرے سنمک ہوتا ہے مانے سب کی اور پیٹ کر کے میری اور مو کرتا ہے جنم کوٹی اگنا سو تبہی اسی سمیہ میں کروڑ جنم کے جو پاپ ہیں ان کو نشت کر دیتا ہوں یہ پاپ ومنس کا سہج سبھاؤ ہے کہ اس کو میرا بھجن اچھا نہیں لگے گا پاپ ومنس کا سبھاؤ کیا ہے کہ وہ سنسار کی سوا کرنا چاہے گا وہ سرمان کی سوا نہیں کرنا چاہے گا کہ بولے فرصتہ ہی نہیں ہے کہ منہ ہی نہیں لگتا ہے مرنے کی فرصت اس کو ہے بھلا مرنے کی فرصت ہے گب تھاکنے کی فرصت ہے ہتنے کی فرصت ہے جوا کھیلنے کی فرصت ہے لیکن بھگوان کی شرن میں اس کی روچی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھاو نکاو اس کو اچھا ہی نہیں لگتا اس کی روچی نہیں ہوتی ہے پھر بھگوان کہتے ہیں جدی وہ دوشت حضرت بتا تو میرے سامنے بھلا سب چھوڑ کر کے لنکا کی اور پیٹ کر کے اور میرے سامنے وہ کیسے آ سکتا تو جس کا من نرمل ہوتا ہے وہی مجھے پا سکتا ہے مجھے کپٹ چھالس چھدر یہ تین باتیں ہم کو نہیں بھاتی ہیں تو یہ کپٹ چھل چھدر جو ہیں یہ من کے مہن ہیں تو اپنے من کی بات کو چھپائے رکھنا اس کا نام کپٹ ہوتا ہے کین ہوں کپٹ لاغ بل مہین اور دھوکھا دینا کسی کو اپنے من کی بات چھپا لینا یہ تو کپٹ ہے اور دوسرے کو دھوکھا دے دینا کہ یہ چھل ہے اور اپنے اندر دوست جو ہے دوست ہا رہا ہے ان کو چھدر بولتے ہیں ہو یہ چھدر مانے چھد ہے تو کپڑا جو ہے چھدر کو بھٹتا ہے نو تو مجھے کپٹ کرنا چھل کرنا اور چھدر کرنا یہ پسند نہیں ہے اور جو نرمل جن ہے وہ مجھے پا لینا ہے اچھا آپ مان لو کہ راون نے بھید لینے کے لیے ان کو بھیجا ہے سب بھی سگریو جی نہ تو کوئی آگے کے لیے ان سے بھائے ہیں اور نہ برطمان میں کوئی ہانی ہے برطمان جو ہمارے پاس ہے اس میں تو اس سے کوئی ہانی نہیں بھی بھی چنا جائیں تو اب کیا ہماری سینہ پھوڑ کر کے یہ لے جائیں گے یا یہ کیا آکرمن کر دیں گے ہمارے اوپر اور آگے کے لیے بھائے نہیں یہ جا کے بتا بھی دیں گے کہ دام ایسے ہیں لکشمن ایسے ہیں سیدہ ایسی ہے جام بونت ایسے ہنمان ایسے نلنی لیتے تو اس میں ہمارے ہمیں بھائے کیا ہے اور ہماری بھیدتا جو ہے اور آوڑ تک پہ جائے گی اب یہ کہو کہ وہ لوگ جب ہمارا خدر پا جائیں گے ان کو بتا لگ جائے گا کہ کہاں 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 تو بولے کہ دیکھو ہم بندروں کے بھرو سے نہیں آئے ہیں یہاں بھلا رام چندر کہے تو اپنے کوئی سکتے تھے کہ ہم سویم مار سکتے ہیں پر ابھی کتھن ہے ابھی کتھن اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈین نہ ہا کے اپنی اپنی تعریف اپنے موں سے نہ کریں اس کو ابھی کتھن کہتے ہیں رام چندر میں جو بہت سے گن بتائے ہیں پور بھاہی بھاسی جس سے ملتے ہیں پہلے بولتے ہیں سمیت بھاسی مذکراتے ہوئے بولتے ہیں ابھی کتھن اپنے گن کا ورڑن نہیں کرتے ہیں بیانگ بان نہیں بولتے ہیں جس سے سننے والے کے دل میں چھد جائے کئیسی بانی نہیں بولتے ہیں بولے سکا تُگریو تُم سن لیو سنسار میں جتنے نشاچر ہیں ان کو لکش من نوہنائی نمیخم یہ جو لکش من ہے جس کا من ہمیسہ نشانہ ہی لگانے میں رہتا ہے لکش پر جس کا من ہو ہے لکش من نشانہ لکش بھید لکش بھیدن میں جس کا من ہمیسہ لگا رہے ایک نمیش میں سب کو مار دے گا یہ ہمارا بھید لے کے ہمارا کیا نقصان کرے گا اور جدی یہ ایسا نہیں ہے در کر کے ہماری شرن میں آیا ہے تو میں اپنے پران کی اس کی لکشہ کروں گا یہ جد بھومی میں آیا ہے کہ راون نے راون نے ایک شکتی چلائی تھے اور جو بھیدن کو لکش کر کے چلائی تھی کہ اس بھائی کو مار دیں تو آو تدیکھ شکتی خربھارا پراتارتی حربرد سمارا صورت بیبیخن پاچھے میلا سن مکرام سہو سو سیلا بھیدن کو جھک پیچھے کر دیا اور جیسے کوئی اپنے پرانوں کی رکشہ کرتا ہے وہ ایسی بھگوان نے بھیشن کی رکشہ کی تو دونوں طرح سے جدی وہ بھید لینے آیا ہو تمہارے کہے انسار تو بھی اور میرے کہے انسار جدی وہ سرن میں آیا ہوا ہو تو بھی دونوں ہی طرح سے اس کو لے آؤ حس کر کے کرپانے کے بھگوان نے کہا کیونکہ ان کو تو کرپای کرپا کرنا آتا ہے اب جتنے بندر ہیں وہ جے کرپا کرپا بھگوان رام چندر کی جے ہو اور انگز ہنومان دونوں مل گئے کہا چل کے اگوانی کر کے لے آویں گے یہاں ہنومان میں سے مان جو ہے اس کا لوک ہو گیا ہو انگز ہنوم تمہ نام ہی دیش گرانے نام مہتر گرانم نام کے ایک دیش کا گران کرنے پورے نام کا گران ہو جاتا ہے اور ہنوم آن جی نے کہا کہ سنت کا ساغت کرنے کے لئے چلے تو من میں تو مان ہے ہی نہیں اب نام میں بھی مان نہیں رکھیں گے انہوں نے اپنے نام میں سے بھی مان کو نکال پھیکا سادرت ہی آگے کربان را چلے جہاں رگ پتی کرنا کر دوری ہی تی دیکھ دو راتا نیا نان دان کے داتا بہر رام سو دھام بھلو کی رہ خشو کی پت پل رو کی بھج پر لم کن جار نو چن جا مل کات پر نت بھ مل چن سنگ کند آیت رسو ہا آن نیم تم دن من مر نیم 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 پھل کی تی سگ 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 نیم 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 ناک تسان کر می براتا نیم جربان سگ نیم سگ راتا سہج پاپ پی تام سگ دی ہا جتا ہوں کہیں تم پر نیم سگ سج سن آیا بھاڑی سینہ پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوٹ پڑتا ہے تو دور سے خوڑی دور سے انہوں نے دیکھا کیسے دیکھا اوپری حصہ دکھائی پڑتا ہے نیم 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 راتے بھر انہوں نے منورت کیا ہے تو رام چندر انہیں پہلے آنند کا دان کر رہے ہیں نیم 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 اس کو پہلے کچھ دان کرنا چاہیے یہ پرہو کا شبہ آو آن آو دان تو کرنا ہی چاہیے اس کو کچھ دینا چاہیے لیکن رام چندر کے پاس یہاں تو کچھ ہے نہیں دو چار بندر چاہے تو اٹھا کے دے سکتے ہیں وہی تو ان کے پاس لیکن بندر کا دان کیا کریں نیم 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 محاطمہ جی تھے ان کے پاس کن کے بھگوان کے پاس نیم نیم ہر حالت میں داتا ہیں دان کے داتا ہیں آلند کا دان دیتے ہیں کہاں دیا بولی آنکھوں کو دیا بہوری رام چھبی دھام دلو کی شری رام شری حضوری شمجی نے دیکھا یہ رہے سکرام چندر کیسے ہیں کہ چھبی دھام ہیں چھبی کے اصلی گھر یہی ہیں لاوین کانتی چھبی یہ چھلکتی ہی جو چھبی ہے وہ تو انہی میں رہتی ہے اور بابا نرنیش ایک ٹک پال وہ ٹھٹھک گئے اب آگے چلے کیسے کیونکہ آنکھیں لگ گئی ان میں اب تو گتی بند ہو گئی رام چندر کے درسن کے بعد کہیں اور جانا تھوڑی ہوتا ہے گتی رک گئی اب ایسے تو چرن کے اپاسک ہیں بیوی شمجی اور کھڑی کھڑی کہتے ہیں رام آیو کی بھگوان ان کو اپنا سکھا بنا میں گے تو سکھا جو ہوتا ہے اس کو کندھے پر رکھنے کے لیے جو بجدند ہوتا ہے نا اسی کا بھیان ہوتا ہے تو بھگوان کی لمبی لمبی تو بھجائیں ہیں لمبی بھجائیں کیوں ہے کہ کوئی دور ہو بڑی دور سے بھی پکڑ کے اپنے پاس اس کو کھینچ لیں اور یہ سلکشن ہے بھج پرلم کنجار اور رکھ کمل کے سمان ان کی سرط نارے سندر نیتر ہیں اب نیتر دیکھا پھر سارے شریر پر درشتی گئی سیا ملگ سارا شریر سام رہے اور پرنت وی موشن جو ان کے سامنے سر جھکا بس اتنی بات ہے اب ایمان منوش کا نہیں ٹوٹ تا ہے اور وہ اس کے آشرت انیک پرکار کے چھل بل کرتا رہتا ہے جس نے سر جکایا اس کا سارا بھائے توڑ دیا سنگھ کے سمان کند ہیں اور ساتی بڑی چوڑی سندر ہے لکشمی جو اس پر رہتی ہیں اور منوش کے حردے میں رہتا ہے کام تو کام من موہا کا عرص کیا ہوا کہ کوٹی کوٹی منوش جب رام چندر کا درسن کرتے ہیں تو ان کے من میں دوسری چیز کی کامنا نہیں رہ جاتی کام من موہا پھر اسری میں پتر میں دھان میں ادھر ادھر یہ کام جو ہے وہ من کو نہیں بھٹکاتا ہے وہ ہی اٹک جاتا ہے اب تو بیویشن کی آنکھوں میں آیا جل شریر میں ہوئی پلکاولی اور دھائر جدھارڑ کر کے انہوں نے بڑی میتھی بات بھگوان سے کہی دیکھو اس میں کوئی چھل نہیں کپٹ نہیں بلکل سی دھی سالی اپنے من کا سمبود ہی اور اس کے بعد سترو کا نام لیا کوئی معمولی ہوئے تو اپنے سترو کا نام سن کے چڑ جائے اور بیویشن نے کہا سوامی میں آپ کے سترو رامن کا بھائی ہوں اس کا سمبندی ہوں اور شاب کے قارن ہمارا بنس نسا چر ہو گیا ہے اس میں میرا جنم ہوا ہے اور آپ دیوتاؤں کے رکشک ہیں تو آپ ناس ہیں سر تراتا ہیں اور میں دسانن کا بھائی ہوں اور نسٹر بندس میں جنم ہے تو میں آپ کی رکشا کے یوگ نہیں ہوں آپ کے سترو کے پکش میں ہوں یہ بات بلکل کھلے دل سے بھی چند بھیکار کرتے ہیں اور سہج پاپ پریہ تام سدہ سبھاو سے ہی گرے کرم مجھے اچھے لگتے ہیں اور شریر تموں گھنی ہے جتھا علو کہیں تم پر نی ہا جیسے علو کو ادھیرہ پیارہ لگتا ہے تام سدہ کون ہے کا علو ہے اور پاپ پریہ کہتے ہے کہ تم پر نی ہا سبھان اور رکم دونوں میں سام میں ہو گیا سرون سجد سنی آیا ہوں بھ پرہ بھنجن بھ بھی تراہ تراہ ہی بھی سیابر رام چندر کی جے میں اپنے کانوں سے ہنمان جی کے مک سے آپ کا سجد سرون کر کے آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ پرہ سنسار کے بھائی کو چھڑانے والے ہیں رکھ کرو رکھ کرو آپ شرن میں آئے ہوئے کو سکھ دینے والے رگ بھی رہو سجد سون نا سآیا سرن اپل کھوٹ گیدھ سبری سنسر سمن سو کسر مسی سب بھی وی آر تی حرن رام رام راجی و لو چن بی مو چن بی پتی سی آم نو تام رس دام بار برن لس جت جت جوٹ سر چار مون چیر کٹ جیر رگ بیر سو نیر سر دھرن جات دھانی سب رات بی بی شن نام بند اپمان گرو گلانی چاہت گرن پتی پاون پر یت پان کرو نا سند را خی مو ہی سو مست ری سی وی چر نا تراہی تراہی آرت ہرن سرن سخد رگ بی دیابی رہے آپ اور شرن آگت کے سخد ہیں اور آرت تی حرن ہیں تراہی تراہی ہماری رکھشا کرو ہماری رکھشا کرو اس پرکار بولتے ہیں اب آگے کا پرسند سام پرسند رکھشا رکھشا بیبیشن جی نے پہلے تو بکارا آرات ہرن سرن ستدر ازیر اب پیتالیس میں دو ہی بتا چندر 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 c Sat won अسکह skirt दंडवत देखा رत उठे प्रभू हरत تीन लटं सुर्भू मनधाना उद कचाल के गण से बगावा हमी सचक प्रिठी बैखारी मउलें से नबगा हरी موسیقی 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 بس میں کانوں سے آپ کا سجد شروعن کر کے آیا ہوں اور آپ فوجیر کو انجن جگنے والے ہیں ایسا کہہ کر کے جب دندوت کرنے لگے بھی شمجی تب بھگوان نہ دیکھا کہلے یہ تو دندوت کر رہے ہیں بھگوان بشیت حرشت ہو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے بھگوان سے کوئی بڑا تو ہے نہیں کہ اس کے لئے اٹھیں بھگو جی آ جائیں تو ان کے لئے اٹھیں ہشن کے آنے پر اٹھنے کی تو کوئی جرورت نہیں تھے پر ایک آدمی اتنا انعادار اتنا صرفکار پا کر کے اپنے گھر سے آیا ہے کہ اس کو اپنے اپمان کا دکھ ہے تو راون نے اپمان کر کے دکھ دیا اور بھگوان نے اس کے بدلے میں آدھر کر کے سکھ دیا اگر جراسہ اٹھ جانے سے اور پیار کر دینے سے کسی کو سکھ ہوتا ہے تو بھگوان اتنے سنکوچ کاہے کو کرے تو بات یہ تھی کہ اس کے دین بچن سن کر کے پرہو نے اس کو پسند کر دیا تھا دین بچن سنی پرہو من بھاوا اس کے موہ سے جو بچن نکلے پھٹے دین ساکے تو پرہو کے من میں بھا گیا اور باہر تو بڑی بڑی ہیں ہی انہوں نے اپنے حردے سے لگا دیا جیسے بھائی بھائی سے ملتا ہے ایسے لکشمن صحیح بھگوان ملے اور اپنے پاس بیٹھایا اور سب بندر نیچے بھگوان اوپر بیٹھے تھے بلکل بیشنہ جیسی کو پکر کر کے اپنے پاس بیٹھا لیا اور ایسا بچن بولے ایسا بچن بولے جس سے بھگتوں کا بھائف انکل پور ہو جائے بولے کہ یہ لنکیش جو کی ممپور بسی سب سنپری تھی راوان نے کہا تھا کہ تم ہمارے نگر میں تو رہتے ہو اور سب سنپریم کرتے ہو بھی بھیشن نے کہا کہ دیتوں میں سگا بھائی اور میرا کچھ نہیں تو بھگوان نے ترنت کہا لنکے ہے نا اے تم تو لنکا کے مالک ہو وہ لنکا کا مالک راوان نہیں تم اور جہت پریوار جو ہے تم تم کسل سے تو ہو نا کیونکہ یہ تو پریوار کو تو چھوڑیا ہے بھیشن جی پریوار کو جب بھیشن جی نے چھوڑ دیا تب بھگوان کو ان کے پریوار کی فکر ہو گئی ہے اس لیے کسل پوچھا ہو کہ لے کچھا ہر بات تمہارا تم ایسی جگہ رہے ہیں بہت بے دھنگا کچھا ہر بات تمہارا تمہارا جو وات ہے وہ کچھا ہر ہے اچھی جگہ میں اچھی جگہ میں نہیں ہے یہ سکھا اب اس کے پاس پہلے لنکیس کہا اس کے پاس سکھا کہا سکھا تم دن رات خلم انڈلی میں نواز کرتے ہو تمہارے دھرم کا نرباہ کس پرکار ہوتا ہے مانے تمہارے دھرم کے نرباہ کے لیے خلم انڈلی میں رہنا اپجوستان نہیں ہے میں تمہاری سب ریتی جانتی ہوں جانتا ہوں اور تم تم کو نئے پالن کرنے میں بڑے نپڑ ہو اور تم کو انیتی اچھی نہیں لگتے تو راوڑ کی جو انیتی ہے وہ تم کو ناپسند ہے اس سے تم وہاں دکھتی رہتے ہو یہ ہم کو معلوم ہے اس سے راوڑ کو انیائی بھی کہہ دیا انیائی اور بیبیشن جی کو نیایف پریہ کہہ دیا بولے کہ سچ مجھ میرے مطر نرک میں رہنا اچھا ہے پرنٹو بدھاتا دشت کا سنگ کبھی نہ دے کیونکہ دشت کے سنگ میں رہنا تو نرک سے بھی جیادہ برا ہے یہی دکھ کی جو سرشتی ہے نا نرک میں اور کیا ہوتا ہے نرک میں جانے سے آدمی تو تو دکھہ ہی تو ہوتا ہے نا تو جو دکھ کی سرشتی ہو کرنے لگ جائے اپنے گھر میں اپنے من میں اپنے پاک میں اپنے پڑوس میں تو سمجھ لینا کہ اب یہ نارکی جیو ہو گیا تو دولے کیلئے آپ کسل پوچھتے ہیں مراج ہی رگرائی ہی رگراجر آپ کے چرنوں کا درسن ہو گیا یہی سب سے بڑا کسل ہے آپ نے اپنا جن سمجھ کر کے میرے اوپر دیا کی بس آپ اور کسل کیا بتاؤں تو جیو کے لیے تب تک کسل نہیں ہے اور پاک میں بھی اس کے من میں بشتران سکھ نہیں ملتا جب تک وہ سوکھ دھام کام تجھ کر کے جیسے سکھ دھام رام ہے نا رام کیا ہے سوبہ دھام ہے سکھ دھام ہے گیان دھام ہے سچرہ آنند لگانا ہے رام تندر اور یہ کام کیا ہے کامنا جو ہے نا بسکو کی کامنا بیفتی کی کامنا پھان کی کامنا یہ جو کامنایں ہیں تو کیا ہیں بولے یہ شوک دھام ہیں انہی میں سے کامنا میں سے سوک کی سرسی ہوتی ہے تو جب تک شوک دھام کام کا پریسی آگ در کے منوش بھگوان کا بجل نہیں کرتا تب تک سوپن میں بھی اس کو بشتران نہیں ملتا اور نہ تو کسل ہوتا سب لگی حردیا بسط کھل نانا لوہ موہ مچ شرم دمانا جب لگی اگرن بسطر گناتا دھرے چاپ سا یک کڑی ہاتا ممتا ترن سمیہ کیاری راگ دویشہ ادود سپکاری سجی و من ماہی جب لگی پربو پرطا پر بھی آئی اب میں پتلہ دے بھائی پھارے دے خیرام صد کمل تمہارے تمہا کرفاد جہا پر انگولا ساہی نبیہ سطر بھی رفع سکولا میں نے سی چرہیتی ہم سبھاؤ سبھے آچر مکین نہیں کاؤ جہاں سر رکم نتیانا ندعاوا سہی پربو حرک ہر ریمو ہلاوا اہو بھائی ممت رامت رباس پھنج دیکھوں نین برنج سوا دیکھ جگل پدکنج سیادر ران کہتے ہیں کہ جب تک ہردے میں دھنوش بان اور سونیر دھاری کمر میں سونیر اور ہاتھ میں دھنوش بان دھارن کیے ہوئے رغنات جب تک ہردے میں نہیں بستے ہیں تب ہی تک لوہ موہ مدسر مد مان آدھی نانا پرکار کے جو خل ہیں وہ ہردے میں نباس کرتے ہیں یہ ممتا جو ہے سنسار میں یہ میرا یہ میری یہ میرا یہ میری یہ تیرا یہ تیری یہ جو ممتا ہے یہ جو ممی ممہ بولتا ہے نا یہ مم ہے تو یہ کیا ہے تمی ادھیاری یہ ادھیری رات ہے اور صوفی ترو پہلے پہر بوسرے پہر کی ادھیری رات گھنی رات ہے اور اس میں راگ دویس روپی جو اللو ہیں ان کو بہت سکھ ملتا ہے ممتا ہوتی ہے تو کسی سے راگ ہو جاتا ہے کسی سے دویس ہو جاتا ہے یہ راگ دویس جو ہیں وہ اللو ہیں اندھیں ان کو دن میں بھی کچھ نہیں دکھائی پڑتا تو یہ تبھی تک جیو کے مند رہتے ہیں جل تک بھگوان کے پرطاپ کا سورج اپنے حردے میں ادھے نہیں ہوتا سورج ادھے ہوا رات گئی اور اللو بھگے مانے بھگوان کا پرطاپ آنے پر ممتا اور راگ دویش جو ہیں یہ سب کے سب نشت ہو جاتے ہیں تو اب میں مسل ہوں اور میرے تُم کرپالو جس اوپر انکول ہو جاؤ اس کو آج 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 تین پرکار کے یہ جو سنسار کے سول ہیں وہ نہیں بیاب تو ہوتے کتنے کرپالو ہیں آپ کہ میں نشچر ہوں اور اکتینت ادھم سبھا وکا میں ہوں اور میں نے کوڑی بھی صبح آچر نہیں کیا ہے جس کا روح بڑے بڑے منیوں کے دھیان میں نہیں آتا ہے انہی پرکو نے آج ہرشت ہو کر کے مجھے اپنے حضر سے لگایا ہے میرا بھاگ جو ہے آش روپ ہے ایسا بھاگ تو دنیا میں نہیں دیکھ لے میں نہیں آیا میرا بھاگ یہ آج چل جائے اور امیت ہے کیونکہ آج میں نے امیت کرپا اور سکھ کے جو پنج ہے رام چندرہ ان کو میں نے آنکھوں میں بھر کے دیکھا نینانند پرابط ہوا تو بیبیشا جی کو نینانند دان کے داتا بھگوان نے نینانند دیا تو بیبیشا جی کو دیکھ کر بھگوان شری رام چندرہ حرشت ہو گئے ہو ان کو بڑا آنند ملا وہ تو پرک پر کی بات ہے جس کو دیکھنے سے جس کو آنند ملتا ہے اس کو دیکھنے سے دوسرے کو آنند ملتا ہے رام کو دیکھ کر کے بیبیشا کو جگل فد کمل کی سیوہ کرتے ہیں ان کو میں نے آنکھ بھر کے دیکھا تُنہو تکھانی جا کہوں بھاؤ جانب سند سام بھر جاؤ جاؤ نہ رہو ہی چرا کر رہو ہی آو اے صفح ی سر سمو حق پٹ سل نانا کروں صدی تے ہی زاد سمانا چن نی جن کا بند ست دارا تن ذن بھون تُه د پری وارا سب پہ مم تا تا گ دوری مم پد من ہی باغ پر دوری سم در تی ات تا ک نائی ہر خ کو بھائ نہیں من مائی اب ست جن مم رب سے کہتے لو بھی ارد ی بھائی بھائی بن جائتے تم سار کے سم تفری مور رہ رہ دے وہ نہیں آن نی ہو رہ ست نو تا ک فرح تا نی رہ نی در رہ نی دے نر اخر سم آن مم جن کے حج پر دف رہ ہی اب شری رام صندر حقوان بولتے ہیں کہ سنہ سکھان جو کہوں سبھاؤ میرے ہیں میرے ہیں تو میرے شراغت کو کہتا ہونا چاہیے کہ سب کے پرتیز جو ممتہ ہے اس ممتہ کا تو تاغہ بنائے لے اور سب کو اکٹھا بٹوری اکٹھا ٹھوٹلے اور من کی بڑھی اگڑوری بنا کر کے میرے چرنوں میں باندھ دے مانے ممتہ جتنی ہوئے تو بھگوان کے چرنہ ربند سے ہوئے یہ میرا یہ میرا یہ میرے ماں یہ میرا با یہ میرا بائی یہ میرا مطر پتر ستری تان دھان بھون سرد پریوار سب کچھ کون کا بلی بس یہ بھگو چرنہ ربند جہاں ممتہ کو اس نے سمیت کے بھگوان میں لگایا پھر کیا ہوا دنیا میں سمدرسی ہو گیا اور اتھا کچھ من میں رہی نہیں اور ہر سوک یہ چیز ملنے سے ہم کو ہر ہوگا یہ چیز نہ ملنے سے سوک ہوگا اور اس بات کا بڑا بھے ہے یہ ساری باتیں من نبات کرتا ہے تو بھگوان کہتے ہیں کہ جیسے دھن نبات کرتا ہے وہ میرے ہردے میں وہ ست پرش نبات کرتا ہے اب دیکھو دنیا میں جتنے بھکت ہوتے ہیں وہ بھگوان کا دھیان کرتے ہیں اور اپنے ہردے میں بھگوان کو بساتے ہیں بھگوان کو اپنے ہردے میں بساتے ہیں بھگوان بھی کسی کو اپنے ہردے میں بساتے ہیں کہا ایسا جو سرجن ہے وہ میرے ہردے میں ایٹی بستا ہے جیسے لوہی کے ہردے میں دھان بستا ہے کامی ناری پیار جمی لوہی پریج مزا تو تمہارے تمہارے سری کے جو سنت ہیں وہ میرے پیارے ہوتے ہیں اور انہی کے لئے میں اوتار لیتا ہوں دوسرا کوئی پریوجن میرے اوتار کا نہیں ہے سگن اپاسک پرہ ہیت نیرت سگن کے جو اپاسک ہیں اور جو پرہ ہیت میں نیرت ہیں اور جو نیتی اور نیم کا درد سازے پالن کرتے ہیں وہ منوش میرے سپران سمان ہیں اور وہ جو برامن کے چرل آر بند میں درد سرین کرتے ہیں وہ ہمارے سپران کے سمان چارے ہیں سنو لنکی سکل گن تو رے ساتے سم یا سی سی اپری یا مور رام تسن سن نرز روحہ سکل کہا ہی جا یک رفا بروحہ ہمارے سی خن پرک پی بانی نہیں اگھا تسر و نام رت جانی فد ام بج گ بار ہی بار را فد سم سن فر ام و پار سن او دے و پہ را بار nie دے صدا سر من بھا نی разу ے و م سن سب ہر آ نی را ج س نہ موسیقی 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 لیکن پرہو تو پڑے رنجی رہے وہ تو ایک بار جو بات کہیں دیتے ہیں نا نعرہ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہیں ایک بار کہہ دیا کہ بالی کو میں ایک بان میں ماروں گا اب سگریو کی باد میں بدل گئے بدل گئے بولے وہ تو ہمارا بڑا ہزکاری ہے تو بھگوان بولے ہوگا تمہارا ہزکاری تم سب سے کہتے ہو لیکن میں جو کہہ چکا ہوں تو تو کروں گا اب بالی کو میں ماروں گا جرور بلے تمہارا ہزکاری ہوئے تو ماراک یہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں بھگتی چاہیے تو بھگتی دیتی لیکن میں تو اب تم کو لنکیس بنا چکا ہوں لنکا کا سوامی اب اس بات تو میں چلنے والا نہیں ہوں بڑے رن دین ہے ماراک مانگا سورت سنکر نیرہ بولے وائے راجیہ بشیک کرنا تو اس میں تو سب سیرفوں کا جل چاہیے اب یہاں سب سیرفوں کا جل کہاں سے آوے تو بھگوان نے کہا بس سمدر کا جل لے آو کہ یہ سمدر کا جل آنے سے کیا ہوگا بولے اس میں گنگا جمنا سندو سرسوپی نرمدہ کابیری گوداوری اچھنا مہا ندی کساب اسی میں ملی ہوئی ہیں جتنے پبطر جل ہوتے ہیں وہ سب بھوم پھر کر کے سمدر میں آتے ہیں تو سمدر کا جل نے کرتی ابھی شیک کر دیا تو سرب تیرت کے جل سے ابھی شیک ہو گیا مانگا تُلت سندو کر نیرہ بولے جی مصر جدیتی تمہاری واطنہ نہیں ہے لیکن میرا جو درسن ہے وہ جگت میں اموگ ہے ایسا کہ کر کے رام چندر بھگوان نے ان کو راجعہ شیک کر دیا اتہا اِرام تِلَق سِسَارا سُمَنَ بْرِشْتِ نَوَبَيَّ فَارَا یہ جبھی ایک راجہ دوسرے راجہ کو تِلَق تب کرتا ہے جب وہ اس کے عدین ہوتا ہے جو مالک راجہ ہوتا ہے وہ دوسرے راجہ کو اپنے سے چھوٹے راجہ کو تِلَق نہیں کرتا ہے یے تو چھوٹے چھوٹے راجہ اکٹھے ہو کر کے سمراج کے پد پر کسی کو ابشکت کرتے ہیں تب تلک کرتے ہیں لیکن مراج رام چندر کو تو اس کا بھی کھیال نہیں رہا کہ بیبیشن ہمارے بنائے ہوئے تھوٹے راجہ اور ہم تو بڑے راجہ اس کا بھی کھیال نہیں راجہ سمراج سمراج کو تلک نہیں کرتا لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے تلک کیا بیبیشن کو اس سمیہ بھگوان کے اس تیل زباہوں کو دیش کر کے اس کو کی ورشاہ ہونے لگی سو اب اب رنتکار کہتے ہیں کہ دیکھو بھگوان کی کرپا راون کے کروڈ کی آگ اور لمبی ساس چل رہی بیبیشن کی وہ پرچند وائو اس سے بیبیشن جلنے ہی جا رہے تھے سو بھگوان نے اکھند راجہ دے کر کے ان کی لکشہ کر لی راون کو پس صرف چڑھانے پر شنکر جی نے جو سمپتی دی تھی سوہی سمپتی لنکا کی کرات درپنات رام بھگ درسیا سا بیبیشن بیبیشن نے ہنومن ناٹک میں بتایا کہ دس سر کاٹنے سے جو بیبیشن کو ملی تھی وہ بیبیشن کو مل گئی جو بھیشن پر پرب خ policing بھجہ Logic جے آنا بے نر پہ تو بینو خونک شو بکھانا نرک جن جانیم پر اب سبھاہ پر اب سبھاہ وکافک譜 schedule منظر وکونا انی ترباغ تھے سرب ýج trolls تم سرب روپ سب رئیت اودان بولے پassa نیتی پرسنا لگو کارن منج دنج پل کھالک سنو کفیت لنکا پتی بھیلا کہیں بھی تری جلدی گم بھیلا سن پر مکر او رگ جک جاتی اتی اگاست اس طرق سب بھاتی کہا لنکیت سنہور گنایک کوت سندو شوشک توسائیک جت یک صدق سب بھائی بین یکری ساگر سن جائی پربو تمہار کل گرو جللی کہ ہی اُسائے بچاری بین پریاس ساگر برہی سکل خالک فی بھاری یاور رام چند رکی گنزکار کہتے ہیں کہ ایسے کتالو ایسے دیالو پربو کو چھوڑ کر کے جو دوسرے کا بجن کرتے ہیں وہ منش کے شریر میں ہونے پر بھی بسوں ہیں بھلے ہی ان کے پوچھ اور سنگ نہ ہو سنگ اور پوچھ کے بنا بے بسوں ہیں تو نججن جان کر کے بھی شنکو انہوں نے اپنا لیا یہ پربو کا ایسا سبھاو بندروں کو بھتہی بڑھیا لگا کہ دیکھو ایسے کو بھی بھگوان نے اپنا لیا یدیپی بھگوان سربگی ہیں سب کچھ جانتے ہیں اور سب کے حردے میں رہتے ہیں اور سرب روپ ہیں سربگی ہیں سرب حردے میں رہنے والے ہیں اور سرب روپ ہیں اور سب سے رہیت ہیں سب میں وہ ہے نہیں سب ہے نہیں ان میں عدیدی ہیں اور خدا سے اسنگ ہیں سب میں رہ کے سب سے اسنگ ہیں سب ان میں ہے ہی نہیں سب وہی ہیں سب کے حردے میں رہتے ہیں اور سربگی ہیں یہ پورا برحم کا نروپڑ ہو گیا ہو یدیپی بھگوان ایسے ہیں سب کو جانتے ہیں سب کے حردے میں رہتے ہیں سرب روپ ہیں سب سے رہتے ہیں اور اداسی ہیں پھر بھی نیتی کے پرتی پالک ہیں اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی یہ ہے تو دنج کل گھالک تحیتیوں کے بندکہ ناش کرنے والے یہ گھاتک کا گھالک ہو گیا ہے گھاتک شبد جو سنسکرٹ میں ہے مارنے والا اس کی جگہ پر ہندی میں گھالک بن گیا جدہ پی یہ دنج کل کے گھالک ہیں ستھا بھی کارن منوجہ ہیں کارن بس منشہ ہوئے ہیں مانے کسی پریوجن سے انہوں نے منشہ روپ دارن کیا ہے بس کتستو یہ پرماتمہ ہی ہے تو بولے کہے کپیس سنو کپیس سگریو کی بات نہیں مانی گئی تھی تو ان کو پہلا درجہ دیا ہو کہے سگریو جی سنی ہے اور لنکا پتی سنو اور بیر جامبون تازی سب سنو یہ سمدر تو بڑا گہرا ہے اس کو کس طرح سے پار کیا جائے یہ پوچھتے ہیں یہ نیتی پرتی پالک ہیں نیتی پرتی پرتی پالک ہیں مانے جب کام کرنا ہو تو اپنے سہجوکیوں سے صلاح کر کے کام کرنا چاہیے یہ نیتی ہے ہر جگہ اپنے ہی من کی اپنے ہی من کی نہیں چلانی چاہیے نیتی ہونی چاہیے مولک بڑا گہرا ہے سمدر اور اس میں بہت سے مگر ہیں ساپ ہیں اور سرہ سرہ کی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور یہ بڑا اگاد ہے اور سب پرکارت دستر ہے اب تو لنکیش بیزیشن نہیں آئے بولنے کے لئے کیونکہ ابھی آئے ہیں بولے رہن آیت آپ پرپا کر کے سنو آپ کا جو بان ہے وہ ایک سندھو نہیں کروڑ سندھو کو سپاہ دینے والا ہے جدیتی ایسی بات ہے کہ آپ ایک بان مارے ہیں تو ایک سمدر نہیں ضرور سمدر سوکھ جائیں اور اس بان نہیں مارے بانی مار دیں ضرور سوکھ جائیں یہ تو ایسے ہیں کہ اس بول بھردیں ان کے موں سے نکلے من میں آ رہے ضرور سوکھ جائیں لیکن پھر بھی نیتی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سمدر سے جا کر کے بینے کریں کیونکہ پھر بھردیں کیونکہ پھر بھردیں تمہارے پھر بھردوں میں سگر راجہ ہوئے اور انہوں نے ہی اس سمدر کی سھاپنا کی تو ان کا یہ خطر ہو گیا تو سگر یہ ساگر ہونے کے کارن اسی دیے تو ساگر اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ سگر بند میں ہوا سگر کے خطروں نے خود خود کے بنایا تو یہ تمہارا پھر بجے پھل گروہ ہے تو یہ بچار کر کے اپائے بتاوے گا جس سے سب بھالو اور کبھی کی جو دھار ہے تینہ ہے وہ اس سمدر کے باہر چلی جائے گی یہ بات ببیشہ نے کہی یہ صلاح ببیشہ نے دی تو سکھا کہی تمہنی کی اپائی کریدہی وجہوں ہو عیسائی منترن یحل چمن من بھایا رام بچن سنیتی دکھ پاوا ناکھ دیوکر کون بھروتا سوکھی چند کری من بھروتا کادر من کا ایک ید آرا دیو دیوی آلتی تکارا سنا تبیہ سی دولے رگ بھیرا ایسائی کرب دھرہ من بھیرا اتکہی پرہوان جاہی سمجھائی جندو سمیت گئے لگرائی پرہم پرنام کین پرنائی پیشے پونی تک درہ جتائی جبہی پیدھی کن پرہو پہی آئے پاک سے راون دوت پتھائے سکلے چاری ستی نہ دیکھے بھرے کپک کپی دے پرہو پنہ ربے سراہیں سرناگ سفرنے سیاور رام چندر کیجے رام چندر نے کہا کہ مطرہ تم نے بہت بڑھیا اپائے بتایا رام چندر جی جو ہیں وہ پورو پکش کی بھی بات ہوئے تب ہی پہلے ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑھیا کہا لیکن بعد میں کٹنا ہوتا ہے تو ایسے بول دیتے ہیں کہ کریئے ضعی وجہ ہوئی سہائی جدی ضعی و سہائیت ہوگا تو کرتے ہیں لکشورجی کو یہ بات نہیں بھائی اصل میں کام جو بنا وہ بہت بڑھیا بن گیا یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ پہلے جو صلاح تھی لکشمڑ کی پہلے ہی صلاح تھی کہ بان مارو اور سکھائے جو سمدر کو اور ساری سینہ پار سمجھ جائے بی بھی شاہ نے کہا کہ میں بان مت مارو بینے سے کام لیو تو بینے سے سمدر نے بات مانی نہیں یہ بات تو ٹھیک ہو گئی لیکن رام چندر جو ہیں وہ پہلے بینے سے مل کے نیتی کا پالن تو انہوں نے کر لیا نا پہلے کٹھورتا کا برطاو تو نہیں کیا نا سب پہلے بہت انہیں اس کے ساتھ برطی بڑا عذر کیا جا کر کے پرنام کیا اس بچھا کر کے بیٹھے کبھائی بھلے مانوس ہوئے تو وہ بھل منصحات کے ساتھ کہنے سے ہی مان جائے لیکن وہ نہیں مانا تو بی بھی شاہ جی کے مند میں بڑا دکھ ہوا بولے منتر نے یا لچمن من بھاوا کیونکہ رہاں جب سنے گا یا لنکا کے لوگ جب سنیں گے تو وہاں کے لوگ تو مہارات جیسے چڑیہ اڑھ کے سمدر کو پار کر دی ہے وہی سے کر جاتے ہیں اب رام چندر سمدر پار ہونے کے لیے انسن کر رہے ہیں ستیاکرہ کر رہے ہیں سمدر کے کنارے بیٹھ کر کے تو یہ بات صد ہو گئی نا کہ ان کی یہ پیکشاہ یہ لوگ شکتی میں بڑے کم ہیں تو وہاں اس کا پرباؤ بڑا ہے برا پڑے گا اور راوڑ نے کہے بھی دیا کہ وہ جہاں مچل رہے ہیں جیسے بچہ مچلے اپنی ماں کے سامنے پاؤں پیتے ہیں ہاتھ پیتے ہیں اور لیک جائے دھرتی میں کہ ہم کو تو میہ لگو دے کھانے کو کہہ کہ سمدر کے سامنے مچل رہے ہیں بچے ہیں ابھی ان کا کیا کھال کرنا راوڑ نے آئی تھی کہا تو اس لیے یہ مندی سلاح لکشمن کو اچھی نہیں لگی اور رام صندر کا بچن سن کر کے ان کو بڑا دکھ ہوا بولے کہ سوامی ایک بار آپ دیو دیو کرتے تھے عجدیہ میں تب بسیشت جی نے آپ کو سمجھا بزا کر کے کہیں وہ دیو کا بھروسہ چھڑایا تھا اب پھر یہاں دیو دیو کرنے لگے سمجھانے کے لیے کون آوے گا تو دیو کا کیا بھروسہ ہے اور من میں روش کرو اور سمدر کو سکھا دیو پرشارک سے کارج کی صدی ہوتی ہے دیو بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو سوام میں پرشارک نہیں کرتا ہو دیو کو بھی کام کرنا ہو تو آدمی کی ہاتھ سے کرے گا جیف سے کرے گا پاؤں سے کرے گا یدی آدمی اپنا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے تو دیو بچارہ کیا کرے گا تو لوگ بھاگ پراربد کا نام لے کر کے جھوٹ موٹ روتے ہیں تو یہ تو کائر تا ہے کائر کے من میں بس یہ کئی سہارہ ہے اور یہ آلسی لوگ جو ہیں دیو دیو کتارتے رہتے ہیں دیو بھیشن کو لکشمان جی نے کادر بھی کہہ دیا اور آلسی بھی کہہ دیا کہ یہ دیو بھیشن جو ہے یہ کادر ہے آلسی ہے اتنے دنوں تک دبو بن کر کے راؤن کے پاس رہا ابھی وہی عادت پڑی ہوئی ہے اب بھگوان بہتی بولے ابھی سکھ جب سے جانکی جی کا حرن ہوا ہے سب سے اب سکھ کبھی بہت کے بولے نہیں تھے کھتا ہے کہ ہس پڑے بھگوان دھانسندر بولے لکشمان چپ رہو دھراؤ من زیرا گھبڑاؤ مت تم جیسا کہتے ہو کرے گی ویسے لیکن تم گھبڑا تک آئے کو ہو جلدی کیوں کرا رہے ہو ایسا کہہ کر کے پربو نے لکشمان جی کو سمجھا دیا اور پھر دھگوڑاج بھگوان سندھو پہ سمیت کہے اور جا کر کے پہلے انہوں نے سل جھکا کر کے سمدر کو پرنام کیا اور سمدر کے کنارے کسا بچھا کر کے دسائی دسائی مالے بچھا کر کے بیٹھ گئے اب اب دوسری کتھا بیچ میں پرنام کرتے ہیں تین دن کے لئے تو بھگوان بیٹھ گئے کچھ بچھا کر کے تو بیچ میں جو دوسری کتھا ہوئی اس کا برہن پرنام کرتے ہیں بیویشن جی جس سمیت بھگوان کے پاس آئے اسی سمیت راون نے اپنا جو ہے گپتچر اپنے دو گپتچر بھیج دیے پاچھے راون دو تو پتھائے اور وہ بے کپٹ سے پانر کا شریف دھارے کر کے بھگوان کا سب شریفتر دیکھتے رہے حردہ میں اب یہ گپتچر کی کیا دسا ہوئی یہ برنن کرتے ہیں کہ وہ حردہ میں بھگوان کے گھونوں کی سرہ نہ کریں وہ اب راون کے پکش میں نہیں رہے رام کے پکش میں رہ گئے اسی لئے سگریو جی نے جب کہا تھا نا کہ کہیں کوئی بھیج لینے کے لیے بھیج لینے کے لیے آیا ہو تو بھگوان چانتے تھے کہ بھیج لینے کے لیے بھی آیا ہوگا تو یہاں کوئی پول پٹی تو ہے نہیں اور ہمارے یہاں کی دیتی نیتی دیکھے گا تو وہ ہماری پکش میں ہو جائے گا بھگوان کو یہ بسواستہ تو اب تو حردہ میں بھگوان کے گناہ نواد کی سرہ نہ کریں اور دیکھیں کہ بھگوان اپنے سرنہ گز پر کتنا سنے کرتے ہیں کہ یہ بات ان کو معلوم پڑے پرگٹ بکھا نہیں رام سبھاؤ آتی سپریم کا پتری دراؤ ریپ کے دوٹ کپی نہ سب جانے سکل باندھی کپی سپہی آنے سہکو انگ بھنگ کری پکوہ ہونی سچر سنی سگریو نہ کپی بھائے پاندھی کٹک چہن پاس سرائے بہت زکار مارن کپی لاغے دین فکارت تدبی نسی آگے جو ہمارا ہرنا ساکانا تے کو سلا دھی سکے آنا سنی لشمن سب نکٹ بلائے دیال آگنہ سی صورتیں چھڑائے رامن پر تیجے ہوئے حفاتی لشمن فتن پاک پھنگھا کی کہے انہوں پھاگر مو بتن ہوں جی تیسہ دے ہی ملہن تو آوہ کال تمہار یا بران کندر کیجے اب تو وہ مراج تھے تو راکھس بنے ہوئے تھے بندر اور رام کندر کے سبھاؤ کا پرگٹ بکھان کرنے لگ گئے اور ایسا پریم آیا ان کے من میں کہ جو دراؤ تھا وہ بسر گیا گھول گیا منہ کپٹ تو سہودھانی میں چلتا ہے اگر سہودھانی نہ رہے تو کپٹ جو ہے وہ کھل جاتا ہے تو بندروں نے دیکھا کہ یہ تو راکھس ہیں پیجان لیا ان کو اور باندھ کے سبھریو جی کے پاس لیا ہے اور ان لوگوں نے کہا سب باندھوں نے کہا کہ سگریو جی نے کہا کہ سنو باندھوں اس نشاشر کا انگ بھنگ کر کے بھیج دیو جیسے راون نے نشتے کیا تھا کہ ہرمان جی کی پوچھ جو ہے وہ جلا کر کے بھیجو تو سگریو جی نے ایسے کہہ دیا اب تو سگریو کی آگیا مل گئی اب چار اور باندھ کر کے جیسے انہوں نے ہرمان جی کو لنکا میں گھمایا تھا ایسے ان کو گھمایا باندھ کتک کہوں پاس پھر آئی چار اور بھمایا اور بہت پکار سے مارنے لگے کوئی چپت سے اور کوئی لات سے بڑے دین پکار کریں وہ تب بھی نہ چھوڑیں اب انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا ہنگ بھنگ کرنا تو کیا کرنا تو ایک نے کہا کہ لکشمت جی نے سکنکا کی ناک کات لی تھی اور کان کات لیا تھا تو ہم لوگ بھی اس کے ناک کان کات لیں وہ اس کاتنا جو ہے لکشمت جی سے سیکھو کان کات لے تو بولا کہ جو ہماری ناک کان کاتے گا اس کو کوسل عدیس بھگوان رام صندر کی سوگند ہے اور سوگند لازی اس نے اور تو لکشمت جی نے سنا تو اس کو بات بلایا جیہا آگئی تو ہم ہم کر کے انہوں نے اس کو سرن سرائے دیا اور ایک چتھی لکھ کے دی کہ راون کے ہاتھ میں یہ لے جا کر چتھی دینا اور اس سے کہنا کہ یہ لکشمت جی کی چتھی بات لے اور جوانی بھی اس سے کہہ دینا کہیں وہ مکھاگر موڈ سن مکھاگر معنی جوانی اس موڈ سے کہنا یہ میرا ادھار صندیت کسی ساتھ دے کر کے رام صندر سے صندیت کر لو نہیں تو اب تمہارا کال آگیا ہے ڈبھیشن نے بھی کہا کہ تمہارا کال آگیا ہے ہنمان نے بھی کہا کہ کال آگیا ہے لکشمن جی نے بھی کہا کہ کال آگیا ہے سورت نائی لکشمن پدما تھا جلے دھوٹ برنا تگنگا تھا کہا کہ رام جت لنکا آئے رام جرن سی ستن نائے بھی نا کی تتانا نکوشی باتا کہا تھی نا سو گیا پن کتلاتا انہ کا خبر بھی بھی کھن کیری جہاں تھی آئی ادھی نیری کرا کر آج سن کا سکتیا گی اوہی ہی جب تک سکی دیر آگی انہ کا خبان کی سکڑکائی ککھن کال پریری سے چلی آئی جن کے زیون کر رکھوارا بھائی امرزلچت سندو بچارا کہا تک سن کے بات بہوری جن کے حدین سراسے اپی موری ہی بھائی بھیٹے کچھر گئے سرونسٹ سپنی مور سہت نریفزل تیج بل بہت چکی سچت تور سیار اب اس لکشمن جی کے چرنوں میں نمسکار کر کے دوپ بھگوان کے کنان عباد کا برنن کرتے ہوئے چلے رام چندر جی کے جس کا برنن کرتے ہوئے لنکا میں آئے رامن کے چرنوں میں انہوں نے در جھکایا اب اب ان سے تو کچھ بولے ہی نہیں جائے چاہیے یہ کہ دوپ جو ہے وہی بولے لیکن دوپ تو بولے ہی نہیں اب تو رامن نے چھتا کر کے ہتھ کر کے بات پوچھی کرے صبح تیری کیا کسل منگل ہے بتاؤ اب دوپ سے کوئی کسل منگل پوچھتا ہے پھر بولے کہ اتھا بھی دیشن کی کتا تو نہ ہو کیا قبر ہے ان کی کیونکہ اس کی مرتیو جو ہے وہ بہت نکٹ آگئی ہے دیکھو نا یہاں لنکا میں راجہ کی طرح رہتا تھا لیکن ایسا سٹھ ہوئے کہ دوپ سے مل گیا اور سیاک کے چلا گیا وہ تو جو کے ساتھ جیسے گھن پس جاتا ہے نا وہ ایسا ہی ہوئی ہی جو کر کی تو اب آگئی وہ تو جو کا کیڑا گھن ہو گیا جیسے جو پسائے گا تو گھن بھی بچارہ پسا جائے گا کوئی پیسنا تو نہیں چاہتا ہے لیکن ایسا ہی یہ بھیشن بھی مارا جائے گا بڑا آگئی ہے پھر بولے کہ اچھا یہ بھالو اور بندروں کی جو سینہ ہے نا وہ کال کی کٹھن پریرنا سے مرنے کے لیے یہاں آگئی ہے تو جن کے جن کے جیون کر رکھوارا بھئو مردل چت سندو بچارا ان کے جیون کی رکشا تو یہ کوم الحردہ سمدر اب تک کر رہا ہے اگر بیچ میں یہ جل سے بھرا سمدر کوم الحردہ ہوتا بڑا دیالو ہے یہ سمدر سمدر کی تاریخ کرتا ہے کب بسیسی کی وجہ سے وہ بچے ہیں نیچو اب تک یہاں آگئے ہوتے پھر آکسس ان کو کھائے جاتے ہیں اچھا ان تپسویوں کی بھی تو بات بتاؤ یہ چوتھی بات پوچھیں پہلی بات تمہاری کسل دوسری بات پیویچا کی کبار تیسری بات مردل اس کی نکٹ آگئی ہے تیسری بات کی بھال کی کٹک کیسی ہے اور چوتھی بات یہ کی تپسوی کیسے ہیں ان سے تمہاری بھیٹ ہوئی کیونکہ وہ جو تپسوی ہیں ان کی بات سناو ان کے حضرے میں ہمارا بہت جا رہا ہے وہ ڈرتے ڈرتے آ رہے ہیں تو ان سے تمہاری بھینٹ ہوئی کی لوٹ گئے میرا سنجس سرون کر کے تو تو اپنے سدسمنوں کے دل دل یہ تیج بل کا برن کیوں نہیں کرتا ہے تیرا چطہ تو بہت چکت ہو رہا ہے اگر وہ بولتے ہیں نا سکرپا کر ایک پوچھے ہوں جائے تیرے مانو کا اکروز تجی تیسیں منا جائے جب یا جائے ایرام سے لگتے ہی سارا رامن دوتا ہم ہی کو نکانا کبھی نماز ہی دین ہے دو کلانا سرون ناسی کا کاٹھے لائے رام سبس دین ہے ہم سے آگے پوچھ ہوں ناس رام کٹکائی بدن کو بھی ست برن جائی نانا برن دھالو کا بھی دھاری بکٹانن بسال بھیکاری جہیں پورا دہو ہتے او سب کورا سکل کپن مہتے ہی بھل کورا امیت نام بھٹ کپن کرالا ہمیت ناگ بھل بھل بھساتا جو دمی اندلی لنسا انگرگر بھکٹا سدھی مفقی ہیں جا ممنت بھل راستی آور رام سندر کی جائے کہتے ہیں سوامی جیسے آپ نے کرپا کر کے ہم سے پوچھا ہے وہ ایسے ایک پروز چھوڑ کر کے ہماری بات آپ مان لے ہو اب رامر تو گتھے میں آ گیا کہ یہ خبر لینے گئے تھے کہ ہم کو صلاح دینے کے لئے آئے لیکن پھر انہوں نے خبر کہنا شروع کر دیا کہ جب تمہارا بھائی بیبیشن جا کر کے جب ملا تو جاتے ہی رام سندر نے اس کو لنکا کا راج سلک دے دیا دیکھو کتنے ندر ہیں کتنے دھیر گمبیر ہیں اور جب بندروں نے سنا کہ ہم راون کے دوت ہیں تو ہم کو باندھ کر کے بہت دکھ انہوں نے دیا اور وہ تو ہماری ناک کان کاٹنے لگے تھے پرنس رام سندر کی سوگند دلانے سے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا اور سوامی تم پوچھتے ہو کہ رام سندر کی سینہ کیسی ہے تو جب سو کروڑ مو کسی کے ہوئے بدنک کوٹی ساتھ جب سو کروڑ مو کسی کے ہوئے تب ہی اس کا برنن نہیں کر سکتا انیکوں رنگ کے پھالو اور کپیوں کی سینہ ہے بڑے بکٹ ان کے مکھ ہیں بڑی بشال ہے اور بھینکر ہے جو بانر یہاں آیا تھا اور جس نے لنکا نگری کو جلا دیا اور تمہارے بیٹی اکش کمار کو مار دیا وہ تو سب بندروں میں تھوڑا بل والا ہے وہ تو نہ اسھلتا ہے نہ کودتا ہے نہ کچھ گلتا ہے وہ تو چپ چاپ آکھ بند کیے وہاں بیٹھا رہتا ہے اس کی تو کوئی پوچھے ہی نہیں ہے کہ وہاں تو اور بڑے بڑے بیر ہیں امت نام والے بھٹھ ہیں وہ بڑے کچھت پرال ہیں اور امت امت ہاتھیوں کے ان کے بل ہیں اور بڑے بکل ہیں گشال ہیں جبید میاند نیل نال انگاد گادو پکٹ مکھا زدھی مکھا یہ سب بل کی رازی ہیں ایک اپی سب سگری و سمانا جنہ سمکو تین گنئی کنانا رام جرباہ تلیس بلس نہیں تلیس سمانت رہی دو تہیگا نہیں ات میں سون سنا دسک اندھر فضم یتھارا جو سپ بندر نا ٹک ٹک مہ سوک بھی ناہی جون تمہیں جیتے ایران ماہی فرمکو دھمی جہیتا بہا سا آیت پین دے ہیر گناہ سا سوکھیں سندو تہیت جگبال بیالا خورا ہی ناہی خورا ہی ناہی خورا ہی ناہی دس سیسا ایسے ہی بچنکہ ہی تب کیسا درجہ ہی درجہ ہی تہا جے زنکا مانہ گرفن جہا تہا ہی لنکا سہج سور کبھی بھال سبا انہیں صرف رکھ بھرام راون کال کو بھی کہوں جیت سکہ سنگرام سیابر رام چندر کیجئے یہ سب کے سب صدریوں کے سمان بھی رہے اور ان کے سمان کروڑوں ہیں ان کو کون کن سکتا ہے رام کی قرصہ سے انہیں اپنے پھل کی سرابتی ہو گئی ہے اور وہ تو ترہی لوگ کو ترڑ کے سمان گنتے ہیں میں نے گنا تو نہیں اپنے آپ سینہ کتنی بڑی ہے لیکن کانوں کان میں نے سنا کہ اٹھارہ پدم سینہ پتی بندر ہیں جو سہدھارن بندر ہیں ان کی تو گنتی کیا اٹھارہ پدم سینہ پتی ہیں تو مہراج ایک چلیہ تو ایسا لکھا ہے اگلی بیش رامان میں تو لکھا ہے کہ اٹھارہ مہا پدم سینہ پتی تھے تو یہ سنی سنائی بات ہی دوں نے کہہ دی اس لئے بہت گھٹا کر کے کہی ایسا سمجھنا چاہیے اور بولے کہ اس سینہ میں ایسا کوئی بندر نہیں ہے جو جتھ میں تم کو جیت نہ سکے یہ مہراج دروازیہ راون کو ان سبوں نے ستموں کیے رام کے پکش میں ہو گئے نا اور سب کے سب بڑے کرود سے ہتھیلی اپنا ہاتھ مل رہے مٹھی مل رہے ہیں پرنت بھگوان ان کو آدیش نہیں دیتے ہیں ارے بابا وہ تو مچھلی اور ساپ سے سارے سمجھ کو سکھا دے سوک جائیں اور نہیں تو وہ چاہیں تو بشال پہانوں سے لے کر سمجھ کو پورا ہی نہ تو بھاری کدھر بشالہ کہ یدیوے سکھاوے نہیں تو بشال بشال پہانوں سے وہ سمجھ دیکھر بہتنا